اور اس لیے نہیں دکھا جائے ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں تو ایک یہ گوڈ گسٹر ہے نا لیکن آپ کو سیاستدانوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی باقی رہی بات یہ سٹیبلیٹی آنے کی تو میں سمجھتا ہوں سٹیبلیٹی آئی گی جو ہمارا پیسہ حوالے میں چلا گیا تھا ریمیٹنس وہ آئے گا وہ ڈسکریج ہوگا اس کے بعد جو ایکسپورٹ پورا سیرز رکی ہوئی تھی وہ آئیں گی ایکسپورٹ کچھ بڑھے گی کیونکہ ایکسپورٹ ہم نے سستی کیوئی تھی ایمپورٹ بینگی کیوئی تھی ایمپورٹ کچھ کم ہوگی ایمپورٹ بھی ڈسکریج ہوگی کچھ ایک ذہن میں ہے کہ اندازن کتنے عرصے تک یہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن اگر کوئی نئی بات نہیں آتی نئی چیز چاہے فینانچلی چاہے پولٹیکلی اگر نہیں آتی تو میں یہ سمجھتا ہوں پندرہ بیس دن میں مہینے میں یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور ڈالر کے ریٹ میں بھی کریکشن آئی گی اب کریکشن تو ڈیو ہے یہ نیٹس کے اوپر یہ کہیں سے بھی جسٹیفائی نہیں کرتے ایک ظاہر ہے کہ ایک کرائسلس لائک سیچویشن ہے تو اس میں مارکٹ جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے کہا ڈالر کا پرائز گول کا پرائز اس وقت سب لوگ اپرچونس بنے ہوئے ہیں گولڈ اگر آپ دیکھیں تو کوسٹ کم پڑتی ہے لیکن لوگوں نے پینک بائنگ کی ہے تو اس لیے گولڈ بڑھ گیا ہے سر فورٹی ون پرسنٹ ریٹرن دیا ہے گولڈ نے اکتالیس پیس ہے جس نے گولڈ لے کے ہولڈ کیا وہ مزے آگئے اس کے ایسے ہی ہے اور لوگوں نے بزنس بند کر کے ادھر چلے گئے پہلے پروپرٹی میں جاتے تھے اب گولڈ اور ڈالر میں چلے گئے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں بہتری ہوگی پھر آپ نے جیسے بات کی کہ نوے دن یا ایک سو بیس دن کا اور ادھار لے لیں دوسرے لفظ میں حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ حوالہ کرا لیں یا گری مارکٹ سے ڈالر خرید کے لے لیں تو اس میں دیکھیں اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ حوالہ کرا لیں یا گری مارکٹ سے ارینج کر لیں یا آپ سیلف ارینجمنٹ کر لیں وہ یہی سے ہوگا اس کا تو الٹا اور اور منفی اثر پڑے گا آپ کے ارینجمنٹس کے اوپر آپ کی ترسلات کے اوپر وہاں تو ایک ونڈو پر کھل جائے گی بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ نیرو کم یہ جو گیپ ہے وہ یہ نیرو ہو جائے گا لیکن اب یہ جو پچھلے ہفتے ڈیویلٹمنٹ ہوئی ہے تو پھر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹر بینک اور اوپن مارکٹ یا گری مارکٹ بھی خائم رہی گی کم نہیں ہوگی کیونکہ ایمپورٹر کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے میرے سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا کہ جی بتائیے ہم کو ہم کس طرح پیسے ہم بیجیں کہ ہمیں کو ارینجمنٹ کرا دیں تو ہمارے پاس کوئی قانونی طریقہ کوئی نہیں ہے ان کے لئے ارینجمنٹ کا کیونکہ ہم تو ان کو ڈالر بیج بھی نہیں سکتے اوفیشل وے میں